اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم امریکی حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ بلاخر معاملات تیک کر دیا ہیں یہ اشارے ہیں کہ جو پس پردہ سعودی عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی کو لے کر ڈیل چل رہی تھی اس کو لے کر راستہ ہموال ہو رہا ہے ہمارے سامنے ایک رشتہ ہفتے کی ڈیولپنٹس موجود ہیں اس وقت ہم نے امریکی محکمہ خارجہ سے بھی سوالات کیے تھے کیونکہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ سٹیٹ ڈپارٹنیاں سے تین عالی عددار سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے اور وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی تھی اور اس وقت ان ملاقاتوں کا کنٹیکسٹ یہ بتایا گیا تھا کہ یمن کے معاملے پر حوسیوں کو لے کر جو خطرات امریکی اتحاد کو ہیں اس کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے لیکن اب اس کا نتیجہ آ چکا ہے اور نتیجہ بڑا دلچسپ ہے اور یہ نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ موجودہ جتنی بھی بڑی سرگرمی چل رہی ہے مشتر کے بستو میں یعنی حماس اربلاک کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ جہاں اپنے بحری بیڑے اپنی فوجی اور اپنی تمام طرح الرٹنس جو ہے اپنے فائیڈرز دیارے وہ میڈلیس کے اندر ڈپلائی کیے ہوئے ہیں قطر کے اندر جورڈن کے اندر رومان کے اندر ہائی لیول اور امریکہ کے اسرائیلی کے ناظر میں معاملات بلکل اچھے چل رہے ہیں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام لوگ جو نئے ہیں ہمارے چینل پر ضرور سبسکرائب کریں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کریں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جو وائٹ ہاؤس کے میڈلیس کے ایڈوائزر ہیں بیٹ مکرگ جن کے بہت سارے دورے ہمیں مشرق وستا کی دیکھیں کو ملے وہ اس دورے میں موجود تھ میڈل ایس کے افیرز کو جو پینٹاگون میں یا امریکی میکمہ دفاع میں جو شخصیت دیکھتی ہیں دیکھتے ہیں وہ بھی اس دورے کے اندر موجود تھے اور امریکی میکمہ خارجہ کے مشرق وستا کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی اس دورے کے اندر موجود تھے دورہ تکمیل ہو گیا سعودی ولی عہد سے اور دیگر آلہ سکیورٹی ودداروں سے ملاقاتوں میں تیہ کیا ہوا اب رویٹرز کی ایکسلوزیف خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو ان اتھی اتھیاروں کی فرامی کی پابندی ختم کرنے جا رہا ہے جو امریکہ نے سعودی عرب پر لگائی ہوئی تھی یہ کون سے اتھیار ہے یہ ہیں اوفنسیو ویپنز اوفنسیو ویپنز کون سے ہوتے ہیں پری امٹیو اگدامات کے لیے دوسرا آپ پر حملہ کے رہے اس سے پہلے آپ حملہ کر دیں آپ کے ویسے لیول کے اتھیاروں اس میں جاتر ایر ٹو گراؤنڈ میوٹیشنز ہوتی ہیں جاتر لڑاکہ اتھیاروں کے اندر استعمال ہونے والے اتھیار ہوتے ہیں ان اس طرح کے اتھیاروں کی جو فرامی کا معاملہ ہے وہ امریکہ اس پر پابندی سعودی عرب کے اوپر لگا دی گئی تھی یہ ختم کر دی گئی ہے جمعہ کے روز یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ تین سال پہلے یہ پابندی سامنے آئی تھی اسی ایڈمنسٹریشن کے دور میں یعنی کہ دو ہزار اکیس میں اس وقت کے ہم طالبہ تھا یمن کی جنگ ختم کریں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بائیڈن انتظام یا جب برسار اقتدار آئی تھی تو اس کے آنے سے پہلے جو ان کی الیکشن مہم ہے جو دعوے تھے وہ یہ تھے کہ جمال اکھشوک جی کے معاملے پر جو روک ذمہ دار ہیں اور ان کو ہم ان کو ہم سزا دیں گے ان کا تائین کر کے وہ تو ہم نے دیکھا کسی ہے یہ کی رپورٹ جو ہے جو ترمپ نے اپنے دور میں چھپا کے رکھی وہ بائیڈن نے پبلک کر دی اس سے سعودی عرب کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے سعودی عرب نے تیل کی پیداوار کم کر دی اس سے بہت ادا سفارتی گرما گرمی ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر بائیڈن کو خود جانا پڑا سعودی عرب کے اندر وہاں وہ کس طرح سے ایم بی ایس کے ساتھ ملے ایک بکہ ملایا گیا اس کا بھی مزاق بنا تو یہ کافی زیادہ دو طرفہ معاملات ڈیمج ہو گئے تھے اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تین سال ہم نے سعودی عرب کو اس کٹیگری میں رکھا کہ یمن کی جنگ ختم کرے اب امریکہ کو یہاں سمجھنا بڑا دلچسپ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے معینے میں سعودی عرب اور یمن میں ایک سیز فائر جو ہے وہ ہوتا ہے سات اکتوبر کی جو جنگ شروع ہوئی تھی ہماس کی اور اسرائی کی تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب مارچ کے مہینے میں دس مارچ دوہزار تئیس کو ایران اور سعودی عرب میں چین نے سلا کرائی تھی اس کے بعد سعودی عرب اور یمن سلولین گرگلی اس طرف آگے تھے کہ انہوں نے جنگ ختم کرنی اور اس میں زیادہ چائنہ کا رول تھا ایران کا رول تھا سعودی عرب اور ایران دونوں کا رول تھا تو الٹیمیٹلی وہ آ کر چیز لاک ہوئی دسمبر کے مہینے میں اب جب سعودی عرب اور یمن کے درمیان چیزیں فائنلائی ہو رہی تھی ظاہر ہے کہ مصرے کے بسپا میں ایک نئی جنگ شروع تھی امریکہ پریشر آئیس کر رہا تھا سعودی عرب کو کہ آپ یہ ڈیل نہ کریں اور ایون کے اس کے بعد بھی خبریں آتے رہیں کہ امریکہ یمنیوں کو جو ہے وہ امریکہ سعودیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یمن کیونکہ اب امریکی مفادات کو اسرائیلی مفادات کو برطانیہ مفادات کو نقصان بچا رہا ہے ان کے بڑی جہاز ہٹ ہو رہے ہیں ریڈ سی سے جاتے ہوئے اربین سی سے جاتے ہوئے تو لہٰذا امریکہ یمنیوں کے ساتھ یہ ڈ دیل توڑ دے لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈیل نہیں توڑی امریکہ نے اور کٹیگورکلی امریکہ اور سعودی عرب اور یمن کی جو سریٹمنٹس ہمیں آتی رہیں وہ یہی کہ بائی لیٹرل ہماری چیزیں رہیں گی اب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پابندی تو ختم ہوگی ہے اور اس کے بعد کیا ہے وہ یہ ہے کہ لفٹنگ اٹس سسپنشن آن سیٹن ٹرانسپر آف اے ایر ٹو گرانڈ ویٹیشن تو سعودی عربیہ کہ یہ آہ معاملہ یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ ایک نئے طرح کی ٹ ٹپیکل کیس بائی کیس ہے جو کہ کنونشنل آمز ٹرانسپر پالیسی کے نیچے آتا ہے یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جب یہ سب ہو رہا ہے تو یہ جو میرے اگب میں امارت ہے یہ امریکی پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر کانگرس اور جو سینٹ اور لور ہاؤس ہے دونوں حالز موجود ہیں اور یہاں بہت زیادہ بیاس ہوئی کہ سعودی عرب جو تین ڈیمانڈز کر رہا ہے نیٹو سٹائل کی سیکیورٹی دے ہیں سیویلین نیوکلیر پروگرام دے اور ہمارے اندرونی ناملات میں داخلت نہ کریں اس میں جو سیویلین نیوکلیر ٹرانسفر کا معاملہ تھا وہ سعودی عرب نے شرط کے طور پر امریکہ کے ساتھ رکھا تھا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آپ ہمارے معاملات چاہتے ہیں کہ تین ہوں تو آپ کو پھر ہمارے سکیورٹی نیٹس پوری کرنی ہوں گی کیونہ آلٹیمیٹلی فیوچر میں خطرہ تو ایرام سے ہے تو اس پر یہ سینٹرز یہ ریپبلیکنز ڈیموکریٹس یہ مشترکہ طور پر صدر بائیڈن کو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے جو اتھیاروں کا جو جوری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معاملہ ہے اس کو آپ درہا دیکھ لیں کہ سعودی عرب کو آپ یہ دیں بعد لوگوں نے تو اس کو ریجکٹ کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اب اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ امریکہ آہ 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 حفاظ تھی اتیاطی ہنگامی اقدامات لینے کے لیے تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ سو امریکہ یہ کہہ رہا جی کہ ہم کوئی نئی کنڈیشن جو ہمارے سعودی کے ساتھ پہلے سے معاملات ہیں اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو کانگرس کو اسی ہفتہ یہ بتایا گیا کہ ہم یہ پابندی ہٹا رہے ہیں اور کانگرس کے حکام نے رویٹرز کو بتایا امریکی حکومت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جمعہ کے روز یعنی آج اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے جو ماہدے کی پابندی تکمیل کر چکا ہے جو امریکہ کے ساتھ اس نے ایک ڈیل کی تھی اور اب ہم بھی اپنی کنڈیشنز کو پورا کر رہے ہیں یعنی امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ تیہ کیا تھا تیہ کیا ہوا ہے یا تیل کی جو امریکی ضرورت ہی وہ خفیہ دور پر سعودی عرب پورا کر رہا ہے یا سعودی عرب کے کچھ اور جو امریکہ کے لیے مفادات کے لیے کام کرنا ہے وہ کوئی سعودی عرب سیکرٹلی کر رہا ہے ائر سپیس دے رہا ہے یمن کے اوپر کاروائیوں کے لیے جو کہ سعودی عرب کٹیگوری کے لیے کہتا ہے کہ ہم نہیں لیں گے پچھلی ہفتے امنسٹریٹمنٹس دیکھیں یا اسرائیل کے تناظر میں کوئی سعودی عرب نے نیا امریکہ کے ساتھ مائدہ کیا ہے خفیہ طور پر جو سامنے نہیں آیا اس کے ساتھ امریکی قانون یہ بھی کہتا ہے جو بہت سے عالمی مائدے ہیں ان کو کانگرس بہرحال دیکھتی ہے جو اتحاروں کے معاملے پر ریپیبلک اور ڈیموکرات دونوں ہیں بہت زیادہ سوالات اٹھائے تھے اس معاملے پر کہ سعودی عرب کے ساتھ جو امریکی معاملات ہیں وہ کیا ہیں اب سب سے امپارڈنٹ چیز اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو پچھلے تین سالوں کے دوران سعودی عرب کی وزارت دفاع جو ہے اس نے بہت اہم اقدامات لیے یہ امریکی محکمہ خارج آگا تھا کہ انہیں کچھ اقدامات لیے جس کے وعی سے یہ سارے چیزیں اب ٹھیک ہو گئی ہیں تو یمن کی جنگ اب یہ سمجھ لیں کہ جس کے کانٹیکس میں یہ سب کچھ ہوا اس میں سعودی عرب کے اوپر امریکہ کی بہرحال ناراضی ہے اس وقت بھی کیونکہ جو امریکی الائنس کر رہا ہے یمن کے اوپر اور یمن کے او سی جو کر رہے ہیں اسرائیلی انٹرسٹ کی اگینس تو اس میں ایک ناراضی ضرور لیکن یہ امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے بارال فالو آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے اللہ حافظ